کہ وضو کی حالت میں اگر بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا سوال یہ ہے کہ وضو کی حالت میں اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا یہ چیز نواقذ وضو میں سے نہیں ہے نواقذ وضو میں سے اصل میں جو چیزیں ہیں آدمی یا عورتوں پیشاب کرنا پیخانہ کرنا یا پیخانہ کی راستے سے ہوا خارج ہونا یا اسی طرح سے خون کا غوث کھانا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے غضو ٹوٹ جاتا ہے اور برحال اس میں تفصیل ہے میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن یہ بات ہے کہ ان نواقذ غضو میں دودھ پلانا نہیں ہے اور دودھ کی بات جانے دیں دودھ سے بڑی بات ہوتی ہے انسان کے جسم سے خون نکلنا اور صحابہ کرام کے آثار ملتے ہیں کہ ان کو نماز کی حالت میں ان پر حملہ ہوا لیکن انہوں نے نماز ترک نہیں کیا اور خون بہترہ نماز پڑھتے رہے یعنی انسان کے جسم سے خون یعنی عام جو خون ہے وہ نکلنا بھی اس سے بھی غضو نہیں ٹوٹتا ہے تو پھر ایک عورت اگر بچے کو دودھ پلا رہی تو اس سے کیسے غضو ٹوٹ جائے گا اور سب سے اہم بات یہ کہ قرآن و حدیث میں اس چیز کو نواقذ غضو میں نہیں گنایا گیا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں اور حدیث میں جن جن چیزوں کو منشن کر کے بتا کے نام لے کے کہا گیا کہ ان ان چیزوں سے وضو ٹوٹے گا صرف انہی چیزوں سے وضو ٹوٹ سکتا ہے باقی انسان کے جسم سے خون نکلے مرد ہوئی عورت یا عورت دودھ پلائے اس چیز کو قرآن و حدیث میں کہیں بھی ناقذ وضو شمار نہیں کیا گیا ہے اس لئے جسم سے یہ چیزیں نکلیں گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا پیشاپ پیخانے کا معاملہ ہے یہ نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا چاہے پیشاپ پیخانے کے راستے سے پیشاپ پیخانے نکلے یا کسی اور راستے سے کوئی بیمار ہے کوئی اور سسٹم فٹ کیا گیا ہے اس کے اندر تو ابھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز باڈی سے نکلتی ہے تو یعنی جن چیزوں کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں کہ ان سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نکلتی ہے تو ہم اس کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس میں کوئی حریش کی بات نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں